سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل کو اور دبائیئے گھنٹی کے وٹن کو تاکہ ہماری نیو ویڈیوز فوری آپ کو مل سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کی شیف درین فاطمہ آج میں آپ کے ساتھ بہت زبردستی ریسپی شیئر کر رہی ہوں چونکہ رمضان شریف ہیں اور گرمیاں بھی ہیں تو فریش نیچ پانے کے لیے آپ ضرور اس کو بنائیے گا یہ ہے تازہ پھولوں کی پتیوں سے تیار کیا ہوگا روز سیرپ اس سیرپ کو دوستوں آپ فالو دے میں استعمال کر سکتے ہیں آئس کریم میں استعمال کر سکتے ہیں اور ملک کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ بلکل پیور گھر کا بناوا سیرپ ہوگا تو چلیے دوستوں پر شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی اگر پسند آئے تو مجھے ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیے آئیے دیکھتے ہیں روز سیرپ بنانے کے لیے ہمیں کن کچھ چیزوں کے سور پڑے گی اس کے لیے ہم نے ایک سو بیس گرام ہم نے یہ تازہ پھولوں کی پتیاں لی ہیں آدھا کلو ہم نے یہ چینی لی ہے یعنی کہ پانچ سو گرام ہم نے یہ چینی لی ہے ایک چھٹکی کے برابر ہم نے یہ سٹرک ایسیڈ یعنی کہ ٹاٹری لی ہے یہ ٹاٹری ہم نے اس لیے لی ہے کہ یہ ہمارے سیرپ کو خراب نہیں کرے گا اور کافی دن تک یہ ہمارے سیرپ تے لے گا اور ایک گلاس ہم نے یہ پانی کر لیا ہے تو چلیے پی شروع کرتے ہیں اب دیکھیں ان کھولوں کی پتیوں کو ہم نے بہت اچھی طریقے سے پانی سے واش کر لیا ہے اب اس کو ہم نے چھان کر ایک چھنی کے اندر اب ہم اس کو گرائنڈ کریں گے تمام پتیوں کو ہم نے بہت اچھی طریقے سے پیسٹ پڑا لینا ہے پیسٹ پڑا لیا ہے اب اس کو تھوڑا چا پانی ڈال رہے ہیں تاکہ بہت اچھی طریقے سے پیسٹ بن جائے اب دیکھیں ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے اب دیکھیں یہ تمام پیسٹ بن گیا ہے اب یہ ہم نے آدھا کلاس تو ہم نے پیسٹ کو پیسنے میں ڈالا تھا اور آدھا کلاس کا ہم یہ شیرہ بنائیں گے شیرہ بنانے کے لیے بس آپ نے آدھا گلاس ہی پانی لینا ہے اور اب اس کے اندر ہم نے چینی ڈال دیں اب چینی گھولنے تک ہم انتظار کرتے ہیں جیسے چینی گھولے گی وہ ویسے ہی ہم اس میں پیسٹ پڑا لیں گے گلاب کا گلاب کی پتیوں کو جو ہم نے پیسٹ بنائے وہ ایٹ کریں گے چینی گھولنے کے بعد دیکھیں چینی گھول چکی ہے اب اس میں ہم یہ پیسٹ شامل کر رہے ہیں گلاب کی پتیوں کو پیسٹ اب اسے ہم نے اچھی طریقے سے پکانا ہے اب ہمیں گاڑا ہونے تک اس کو پکانا ہے اتنا پکانا ہے کہ اس کا ایک تار کا شیرہ بن جائے اس کو تھوڑا ہم نے گاڑا کرنا ہے اب دیکھیں یہ بلکل گاڑا ہو چکا ہے اب اس میں ہم اس سٹیچ پہ جا کے ہم نے سیڑک ایسٹ ایڈ کرنا ہے اس کے اندر یہ ہم اس لیے ایڈ کر رہے ہیں کہ یہ ہم سیڑک کتنے مہینوں بھی رکھ سکتے تو یہ خراب نہیں ہوگا نہ ہی جمیں گا اب ہم اسے تار کر ٹھنڈا کرتے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں اب دیکھیں یہ ٹھنڈا ہو چکا ہے اب اس کو ہم چھان لیں گے بر 720mm بگی پیر بگی پیر میں آپ اب دیکھیں یہ ہمارا روز سرپ تیار ہے بلکل پیور گھر میں تیار ہویا ہوا ہے پھولو کی پتیوں سے بناوا ہے بہار کی برانڈٹ سرپ سے بہتر ہے کوئی کیمیکل اس کے اندر شامل نہیں ہے نہ ہی ہم نے اس میں روز ایسنس ڈالا ہے نہ ہی ہم نے کوئی کلر ایٹ کر آیا ہے اگر آپ چاہیں تو روز ایسنس یا کلر اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اب یہ تیار ہے آپ اس کو کسی بھی شیشی کی بوتل میں یا پلاسٹک کی بوتل میں کئی مہینوں تک آپ رکھ سکتے ہیں اگر شیشی کی بوتل ہو تو اول بھی زیادہ اچھا ہے اب میں آپ کو اس کو سرپ بنا کے دکھاتے ہوں ایک گلاس پانی لیجئے گا اگر آپ کو میٹھا زیادہ پسند ہے تو ایک چمچہ آپ چینی سمیٹ کر دیتی اب اس میں دو چمچے آپ نے اس میں سرپ کے ڈالنے اور یہ تیار ہے اب اس میں برف ڈال کر آپ سرپ کر سکتے ہیں اب یہ تیار ہے دوستو امید ہے آپ کو میری آت کی ریسی بھی پسند آئی ہوگی پسند آئے تو مجھے ضرور لائک شیئر اور سبکرائب کیجئے گا اب اپنے شیئر زرین پاکنوں کو چاہزت دیتے اللہ حافظ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو اس بٹن کو کلک کر کے سبکرائب کر دیجئے موسیقی